اسلام علیکم ویورز فیشنیر چینل پر آپ کو خوش آمدید امید ہے سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریہ سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ فروگ جو آپ دیکھ رہے ہیں کٹنگ کیا ہوا اس کی سٹیچنگ اس کی کٹنگ کی ویڈیو مجھ سے مسپلیس ہو گئی اس لیے میں یہ کٹنگ کیا ہوا فروگ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے اس کی کٹنگ کی ہے یہ گلے سے ایک انچ چھوڑ کے یہ جو لمبائی میں کٹ ہے یہ والا ایک انچ چھوڑا ہے میں نے گلے کے ساتھ سے اور ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ کے یہ کٹ لگایا ہے میں نے لمبائی میں یہ لگایا ہے ساڑھے پانچ انچ اس طرح سے اور چڑائی میں یہ کٹ لگایا ہے ساڑھے تین انچ اس طرح سے پیٹی کے سینٹر میں بھی کٹ ہے جو لمبائی میں بلکل سینٹر میں اس کو کٹ کر لیا تھا میں نے اور پھر یہ والے کٹ لگائے اس طرح سے یہاں پہ یہ جو کٹ لگائے ہیں پیٹی کے اندر یہاں پہ میں نے اس کے اندر سٹیچ کرنی ہے فریل ریڈ کلر کی چھوٹی چھوٹی جو بہت ہی پیاری لگے گی اس کا نیچے والا جو فروگ کا پورشن ہے یہ ہے تقریباً 9 انج ایک سے ڈیر سال کی بچی کا فروگ سٹیچنگ کرنا ہے میں نے تو یہ دیکھیں جی گلہ اس کا لمبائی میں 2 انج اور اوپر سے چڑائی میں اس کو رکھا ہے میں نے 2 انج تقریباً یہ دیکھیں اور یہ فروگ ہمارا اس طرح سے کٹنگ ہوا ہے ابھی ہم چلیں گے اس کی سٹیچنگ کی طرف بہت ہی پیارا فروگ بنے گا یہ سٹیچ ہو کے ویڈیو کو انج تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آجے گی کہ کس طرح سے اس کی کٹنگ کی ہے اور کس طرح سے اس کو سٹیچ کرنا ہے اس کے اندر میں نے ریڈ کلر کی پٹی فریل سٹیچ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ ایک سے ڈیڑھ انچ تک یہ چڑائی میں کٹنگ کی ہے سب سے پہلے میں نے اس کا باہر والا کنارہ فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے بلکل باریک کنارہ اس کا فولڈ کرنا ہے پٹی کا ایک سے ڈیڑھ انچ تک چڑائی میں یہ کٹنگ کی ہوئی ہے اور تقریباً ایک میٹر یہ لمبائی میں ہے ایک میٹر سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی اس کی میں نے بنانی ہے فریل کنارہ اس کا فولڈ کر لیا اس کو میں دو پیسز میں برابر کٹنگ کر لوں گی اور اس کے دوسری سائیڈ پہ لمبی سلائی لگا لوں گی اس طرح سے کیونکہ میں نے یہ دو فریل کے پیس ریڈی کرنے ہیں پیٹی میں سٹیچ کرنے کے لیے دھاگا کھینج کے اس کو چونٹس ڈال لوں گی اس طرح سے چونٹس کو برابر کر لوں گی اور یہاں پیٹی پہ فرنٹ سائیڈ پہ یہ جو کٹ لگایا تھا یہاں پہ میں نے اس کو کرنا ہے سٹیچ اس طرح سے فریل کی سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف رکھتے ہوئے اس کو میں یہاں پہ سٹیچ کر لوں گی اس طرح سے جو ان سے سلائی پہلے لگائی ہے میں نے چونٹس ڈالنے کے لیے بلکل اس سلائی کے اوپر میں یہ سلائی لگا لوں گی ایک ہی پیس کے ساتھ پہلے یہ فریل سٹیچ کروں گی اور پھر جو اس کے اندر والا پیس ہے دوبارہ اس کے ساتھ رکھے تو اس کو سٹیچ کر لوں گی چونٹس کو برابر کرتے ہوئے میں نے یہ فریل یہاں پہ سٹیچ کر لینے ہیں اس طرح سے بلکل برابر کر لینے ہیں چونٹس اور ابھی جو پیس اس کے اندر سے کٹنگ کیا تھا پیٹی کے وہ اس کے ساتھ ہٹیچ کرنا ہے اس طرح سے بلکل اس کو برابر رکھتے ہوئے اس کو سٹیچ کر لوں گی زیادہ سلائی میں مارجن نہیں دینا کیونکہ پھر پیٹی تنگ ہو جائے گی اس طرح سے اس کو سٹیچ کر لیا یہ دیکھیں اس کی ایک سائیڈ پہ یہ سٹیچ ہوگی اس کے کنارے پہ سلائی لگا لی اور یہ پٹی ہے جو میں نے اس کے یہاں پہ اٹیچ کرنی ہے فرنٹ سائیڈ پہ پٹیاں رکھی ہیں کٹ لگایا ہے تو وہاں پہ میں اس طرح سے پٹیاں ایکسٹر اٹیچ کر لوں گی دونوں پٹیاں اٹیچ کر لوں گی اس طرح سے اور ان پٹیوں کو سیدھی سائیڈ پہ فولڈ کر کے تو اس طرح سے یہ پٹیاں ہماری ریڈی ہو جائیں گی اس طرح سے تھوڑی احتیاط کے ساتھ اس کو سٹیچ کرنا ہے میں نے اسی طرح سے دوسری پٹی کو ریڈی کر لوں گی اور پٹی کی فرنٹ سائیڈ ہماری ریڈی ہو جائیں گی بلکل کندے سٹیچ کر لیے اس طرح سے اور یہ جو ریپ پٹی ہے یہ میں نے کٹنگ کی ہے ایک سے ڈیڑھ انچ تک یہ میں نے اس پہ کرنی ہے پائپنگ گلے پہ پٹی کی اُلٹی سائیڈ پہ یہ پائپنگ رکھ کے سٹیچ کروں گی میں اور اس کو پھر سیدھی سائیڈ پہ فولڈ کر کے تو پائپنگ بنا لوں گی گلے پہ اس طرح سے ایک پیار کا فاصلہ چھوڑ کے یہ سلائی لگا لینی ہے پورے گلے پہ اس طرح سے ریپ کو سٹیچ کر لیا اس کا کنارہ فولڈ کیا اور اس کو اُپر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے یہ پائپنگ بن جائے گی بہت ہی پیاری لگے گی یہ پائپنگ سٹیچ ہو کے گلے پہ اس طرح سے اور فروگ کا گلہ ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں جی اس طرح سے اور پٹی کے اوپر لگ جائیں گے بٹن اس کے بازو ریڈی کر لوں گی بازووں کے بھی اُلٹی سائیڈ پہ یہ میں پٹی اٹیچ کر رہی ہوں اس طرح سے اور اس کو سیدھی سائیڈ پہ فولڈ کر کے پھر لے جاؤں گی اور بہت ہی پیاری پٹی بازووں کے آگے بھی سٹیچ ہو جائے گی اس طرح سے اب اس کو سیدھی سائیڈ پہ فولڈ کروں گی اور سلائی لگا لوں گی اس طرح سے بہت نیٹ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ پٹی بنے جتنی نیٹ ہوگی اتنی ہی اچھی لگے گی دونوں بازووں پہ لمبی سلائی لگا لوں گی دوسری طرف اور دھاگا کھینچ کے چونٹس ڈال لوں گی اس کو پیٹی کے ساتھ سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے چونٹس کو کندے کے اوپر سیٹ کر لوں گی اور اسی طرح سے دونوں بازو سٹیچ کر لوں گی سٹیچ کرنے کے بعد بازووں کی سائیڈ والی سلائی لگا لوں گی پیٹی کی دونوں سائیڈ پہ اور یہ پیٹی فروک کی ریڈی ہوگی بلکل ابھی اس کا نیچے والا پورشن فروک والا وہ سٹیچ کر لیں گے سب سے پہلے اس کی سائیڈ والی سلائیاں لگاؤں گی اور یہاں پہ دامن پہ پٹی لگا لیں گے جس طرح سے بازووں پہ لگائی ہے اُلٹی سائیڈ پہ رہ کے یہ پٹی میں نے سٹیچ کی ہے اس طرح سے اب اس کو سیدھی سائیڈ پہ فولڈ کر کے تو یہ پٹی سٹیچ کر لیں گے دامن پہ پٹی سٹیچ ہو گئی اس کی اوپر والی سائیڈ پہ لمبی سلائی لگا لیں گے دھاگا کھینچ چونٹس ڈالیں گے چونٹس کو بلکل برابر کر لیں گے اور پٹی کے اندر فروک کو رکھتے ہوئے گول پٹی سٹیچ کر لیں گے یعنی سائیڈ والی سلائیاں دونوں کے پہلے لگا لی تھیں تو یہ فروک کو پٹی کے اندر رکھا اور اس کو سٹیچ کر لیا چونٹس کو ساتھ برابر کر کے میں نے یہ جو فروک ہے وہ پٹی کے ساتھ سٹیچ کر لیا اور فروک ہمارا ریڈی ہو گیا یہ آپ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ فروگ بلکل کمپلیٹ ہو کے آپ کے سامنے ہے یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز تھے جن کی مدد سے یہ فروگ کٹنگ کیا ہے میں نے ایک سے ڈیڑھ سال کی بچی کا آپ بلکل اسی طریقے سے بہت ہی پیارے سے فروگ اپنی بچیوں کے سٹیچ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور آنے والی نئی ویڈیو تک آپ سب کو اللہ حافظ